موسیقی ہاں یہ دل کسی کا نہیں ہے مگر حسین کا ہے ہاں یہ دل کسی کا نہیں ہے مگر حسین کا ہے ایسا بھائی یہ کلام کسی سال بھی ایک مختلف کافی کے ساتھ ایک مختلف مطلعے کے ساتھ میں نے اس کلام کی نوگری کی یہاں پر پورنگی میں بلکل میں اشار ہوں اس کلام کے اگر آپ آمادہ ہیں ساتھ پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے تو پڑھوں آپ کی نظر پڑھیں لیکن ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ دیکھیں جس دل میں حسین مولا کی محبت ایک بار سرائیت کر جائے اس دل میں کسی اور کی کسی غیر کی کم جائش باقی نہیں رہ رہتی تو اب جس جس کے دل میں میں نے مالک حسین کی آقا و مولا کی محبت ہے آؤ ذرا مل کے کہنا ہاں یہ دل کسی کا نہیں ہے مگر حسین کا ہے یہ دل کسی کا نہیں ہے مگر حسین کا ہے یہ دل کسی کا نہیں ہے مگر حسین کا ہے بھائی میں نے صرف سنا تھا کہ کراچی میں برحصوص کروں گی ٹاؤن کے سامین ہم ذاکرین سے زیادہ سر میں ہوتے ہیں لیکن مجھے سنا وہ آج اس کی تحریف مل گئی یہ جس انداز سے پڑے ہو آؤ تو تین دفعہ پھر دھونا میرے ساتھ یہ دل کسی کا نہیں ہے مگر حسین کا ہے یہ دل کسی کا نہیں ہے مگر حسین کا ہے یہ دل کسی کا نہیں ہے مگر حسین کا ہے حسین رہتا ہے اس میں یہ گھر حسین کا ہے یہی حق ہے بھائی یہی حق ہے شبے تین شابان جشن مولا حسین بنانے کا دل سے راضی ہوں بھائی اور یقین جانو سفر کی تھکاوٹ بھی ہے اور پیشے رجب کے پورے مہینے میں جو کہ برسے بھی تھے جشن بھی تھے تو سب چیزیں اپنی جگہ لیکن ساری تھکاوٹ آپ کے اندازے سمات میں اتار دی ہے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں آؤ شیر میں شیر تمہاری نظر کر لوں جو شائری شناس عدب شناس دور بیٹھے ہو اور جشن کے لیے آبادہ ہو کے بیٹھے ہو آؤ تین شابان آمد امام حسین کا شیر تمہاری سماتوں پہ دیا کرتا ہوں اور بطول سجد میں ہمارے امام کیسے ہیں ان کی آمت کیسے ہوتی ہے سو جو باعقیدہ اور بامارفت مجمع میرے سامنے ہے ارے بطول سجد میں ہے منتظر مسئلے پہ ارے بطول سجد میں سوے زمین یہ پہلا سفر حسین کا ہے سجاد بھائی جیئے آپ جیئے بسم اللہ مولا انہیں ہاتھوں کو کسی کا موتاج نہ کریں جو مولا حسین کی ذکر میں اٹھ رہے ہیں مولا تمہیں سلامت رکھیں بھائی بلا تمہید بلا تاخیر میں اگلا شرط تمہاری سماتوں کی نظر ارے بنا دے اس کو مولا خدا پہ واجب ہے ارے بنا دے اس کو بنا دے اس کو مولا خدا پہ واجب ہے زمین کر بھائی بلا سے گزر حسین کا ہے بنا حیرہ بنا حیرہ علیمہ علیمہ والا بالکل نئے شیر پڑھوں گا اور چاہت یہی ہے کہ پہلے نئے شیر مکمل ہو جائیں اس کے بعد اگر آپ نے چاہا اور طبیعت مائل ہوئی تو پرانے شیر بھی آپ کے نظر کروں گا مولا حیرہ شیر سنو آپ کی سماتے کو ارے بات کچھ ایسی ہے کہ شیر اگلا جو ہے وہ پھر ماتنیوں کے مزاج کا ہے اور بالقصوص جو صف کے ماتنی ہو گئی یہ دن آپ کے اور ہمارے کش ہونے کے ہمارے مالک کی آمد ہے اب سنو کہ جو مولا کا ماتنی جب صفی ادا پر کھڑا ہوتا ہے تو دعا کہاں کہاں سے آتی ہے ارے دعائیں دیتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اب باس اس کو جینے کی ارے دعائیں دیتے ہیں اب باس اس کو جینے کی ہر ایک ماتنی جو ہوں میں تل حسین کا ہے جیو جیو میرے مولا حسین کے ماتنی جیتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اب باس اس کو جینے کی ہر ایک ماتنی جو ہوں میں تل حسین کا ہے اب جب ماتنی اس دنیا سے جائے گا میرے بھائی قرنگی ٹاؤن والوں جب دنیا سے روحصت ہوگا تو ماتنی کی قبر میں کیفیت کیا ہوئی سنا ہرہا ارے فرشتے کھول کے ایک ماتنی کی قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا فرشتے کھول کے میرے کفن کو سوچتے ہیں ارے فرشتے کھول کے میرے کفن کو سوچتے ہیں کیا نشان سینے پہ ہوگا اگر حسین کا ہے حضر 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 ہائی ہائی हلیمہ علیمہ علیمہ آج کیا ہے شب تین شابان ہے میرا جی چاہتا ہے کہ ایک رنحے کے لئے ہم سفر کرتے ہوئے گیارہ شابان تک جائیں اور پھر تین شابان میں واپس آئیں آمادہ ہیں آپ میرے مولا حسین بادشاہ کے شہزادے کی آمد ہونی ہے آؤ شہزادے کے نام کا شر سناتا ہوں جو جن کو جوانی اور طاقت اور زندگی کی ہر نعمت میری ہے مولا حسین کے شہزادے کے صدقے وہ لوگ میرے ساتھ ضرور بولنا آہ 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 وہ پل رہی ہے وہ پل رہی ہے رسالت حسین کے گھر میں جو چشیر پہ بولتے ہو ارے وہ پل رہی ہے وہ پل رہی ہے رسالت حسین کے گھر میں وہ پل رہی ہے رسالت حسین کے گھر میں رسول جیسا ہی دیکھو پسر حسین کا ہے علیمہ 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 یا علیہ بھائی سلامت رہو مولا حسین بادشاق میں سوائے گھر میں حسین کوئی گم نہ دیں مولا کے شہزادے کے صدقے مالک اس بارگاہ کی رون کو سلامت رکھیں سنو شہر سناتا ہوں جو پچھلے سال پڑھے تھے اور ذکر مولا ہوتا ہے مثل آیات قرآنی تو کچھ بھی پرانا نیا نہیں ہوتا کیونکہ یہ قرآن کی آیات ہیں یہ پھر مولا حسین کا ذکر یہ مثل آیات قرآنی آوش ہے سناتا ہوں ہاں یزیدیت جو یزیدیت جو یہ گھونگٹ نکالے بیٹھی ہے علیمہ اے یزیدیت جو کیوں بیٹی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے حلیبہ مہارد حیدر حیدر حدوبار حیدر 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 علی آئے علی آئے اچھا طبیعت ہے ایک آخری شہر اس کلام کو پڑھا جائے اس کے بعد پھر دھمان کی جانب سفر کریں گے ہم آدھا ہیں جو آئے ہو گناہوں کی بخشش کے لیے آج شب تین شابان جو جھوڑنیاں پھیلائے بیٹھے ہو مولا حسین کی آمد ہے مولا میرے کائنات کی بارگاہ سے خیراب دینے آئے ہو سنو شہر تکانی نظر کرتا ہوں ہاں گناہ گار کو ہور جیسا مطبع کر دے ارے گناہ گار کو ہور جیسا مطبع کر دے زمان بے میں فقط یہ ہنے حسین کا ہے علیہ